ایمان ہے قول مصطفی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان زی شان ہے جس نے مجھ پر روزانہ ہزار مرتبہ درود پاک پڑھے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین ہم آج پھر اپنے سلسلے درس بخاری شریف میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں حصول سواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجیے کہ فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے نیت المؤمن خیر من عملی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے مدنی چینل کے ناظرین صحیح بخاری شریف میں حضرت امام محمد بن محمد اسماعیل بخاری علی رحمت اللہ الوالی نے ایک انوان قائم کیا ہے بابو علامات النبوت فی الاسلام یعنی زمانہ اسلام میں نبوت کی علامات نبوت کی نشانیاں اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو گمراہی سے بچانے اور سیدھا راستہ چلانے کے لیے وقتاً فوقتاً اس روح زمین پر انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرمایا اور اللہ کریم نے ان انبیاء کرام علیہ السلام کو بے شمار کمالات اور خصوصیات سے نوازا جن میں سے ایک موجزہ بھی ہے موجزہ کسے کہتے ہیں اعلان نبوت کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایسا عجیب و غریب کام ظاہر ہو کہ جو عادتاً ممکن نہ ہوتا ہو اسے موجزہ کہتے ہیں اور موجزے کی عام طور پر تین قسمیں ہوتی ہیں بعض لازمی موجزات ہیں جیسے خوشبودار پسینہ بعض آرزی اختیاری ہیں جیسے اسا کا اجدہا بن جانا اور بعض وہ ہیں کہ جنہیں آرزی غیر اختیاری کہا جاتا ہے جیسے آیات قرآنیہ کا نازل ہونا موجزہ وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سچے اور جوٹے نبی ہونے میں فرق واضح ہو جاتا ہے اس لیے کہ کوئی بھی جوٹا شخص نبوت کا دعویٰ کر کے وہ موجزہ نہیں دکھا سکتا ہاں غیر نبی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء ہیں جو صالحین ہیں ان میں سے اگر کسی سے ایسی بات کا صدور ہو ایسی بات سادر ہو جائے جو خلاف عادت ہوتی ہے یعنی ان میں سے اگر کوئی ایسا عجیب و غریب کام سادر کرے یا اس سے ظاہر ہو جو عادتن نممکن ہوتا ہے تو اسے کرامت کہا جاتا ہے کیونکہ اگر یہی کام نبی سے سادر ہوتا تو اسے موجزہ کا درجہ دیا جاتا اور یہی کام اگر غیر نبی اللہ کے اولیاء سے ثابت ہو اللہ کے نیک بندوں سے ثابت ہو تو اسے کرامت کہا جاتا ہے موجزہ اور کرامت میں یہی ایک بھاریک سا فرق ہے اسی عنوان میں حضرت امام بخاری علی رحمت اللہ الوالی نے فرمایا بابو علامات علامات کا ذکر جو کیا ہے یہ علامات علامت کی جمع ہے علامت من نشانی اور یہاں اس سے مراد وہ عمر ہے وہ کام ہے جو نبوت کی صحت اور مدعی نبوت کے صدق پر یعنی ان کی سچائی پر دلیل بن جائے یہ تعریف موجزہ پر صادق آتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ ثابت ہیں بزیر اس عنوان میں فرمایا گیا بابو علامات نبوتی فی الاسلام یہ جو فی الاسلام ہے یعنی زمانہ اسلام میں نبوت کی علامات تو اس میں زمانہ اسلام کا بھی ذکر چکے آیا ہے مراد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کی ذات پاک میں اسلام کی بیست سے لے کر آپ کی آخر حیات تک جتنے امور خلاف عادت واقع ہوئے ہیں وہ سب کے سب آپ کی نبوت کی علامات ہیں نشانیاں ہیں دلائل ہیں علامہ قرطبی مالکی رحمت اللہ تعالی نے لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے جتنے خلاف عادت امور ظاہر ہوئے وہ سب کے سب موجزات کی قسم میں سے ہیں مثلا رسول یہ کہیں کہ میرے دعوی نبوت کے صدق کی دلیل یہ ہے کہ میرے ہاتھ سے خلاف عادت کام ظاہر ہوں گے پھر اس کے بعد نبی کے ہاتھ سے ہر خلاف عادت کام کا ظہور اس کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے اور ان کی نبوت کا موجزہ ہوتا ہے قرآن قریب بھی اللہ کی طرف سے ایک موجزہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزات میں سب سے زیادہ مشہور اور عظیم موجزہ ہے کہ اللہ قریب نے اپنے پہلے محبوب سرور دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید اپنا پاک کلام عطا فرمایا کیونکہ آپ نے قرآن مجید کے ساتھ تمام عرب کو چیلنج کیا اگر تم میرا دعوی نبوت تسنیم نہیں کرتے ہو تو تم اس قرآن کی مثل لا کر دکھاؤ یا اس کی دس صورتوں کی مثل لے آؤ دس صورتیں بھی نہیں بنا سکتے تو کسی ایک صورت کی مثل بنا کر لے آؤ خواہ وہ سب سے چھوٹی صورت کیوں نہ ہو جیسے سورہ کوثر ہے یا ایک آیت ہی ایسی بنالو جو فصاحت و بلاغت میں اس کا درجہ رکھتی ہو وہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چونکہ شدید عداوت رکھتے تھے اور آپ سے معارضہ کرنے پر بہت زیادہ وہ حریص تھے اور انہیں کلام عرب پر بہت دسترس تھی بڑے بڑے فصیح و بلیغ لوگ موجود تھے اس کے باوجود اس کی کسی ایک چھوٹی سی صورت کی مثل بھی نہیں لاسکے اور اب جب کہ علوم و فنون میں بہت زیادہ آج کے دور میں ترقی ہو چکی ہے اور تمام دنیا اسلام کی مخالفت بھی کر رہی ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ سلم کی تقذیب کے در پہ ہے پھر بھی کوئی اس کی مثل نہیں لاسکا تو واضح ہو گیا کہ آپ کا جو دعوی نبوت ہے وہ یقیناً سچا ہے اور آپ کے مخالفین جو ہیں وہ جھوٹے ہیں بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ قرآن مجید کی چھ ہزار دو سو چھتیس آیات مجینات ہیں اور ہر آیت میں تین موجزے ہیں اس میں کمی نہ ہونا یہ بھی ایک موجزہ ہے اس میں اضافہ نہ ہونا یہ بھی ایک موجزہ ہے اور اس کی مثل یعنی اس کے برابر کوئی آیت بھی نہ لاسکنا یہ بھی ایک موجزہ ہے تو اس طرح قرآن مجید فرقان حمید کی صداقت اور اس کے معجز ہونے پر گویا اٹھارہ ہزار سے زیادہ دلیلیں موجود ہیں مدی چینل کے ناظرین نبی اکرم صلی اللہ علیہ و موجزہ کا سب سے صلی اللہ صلی اللہ علیہ و ایک ہزار ہے اور علامہ نووی شافعی رحمت اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ یہ تعداد بارہ سو ہے ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ یہ تعداد تین ہزار ہے دیئے موجز انبیاء کو خدا نے موجزہ بن کے آیا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ و سلم چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ و سلم تمام نبیوں سے افضل ہیں جیسا کہ سیدی علیہ حضرت رحمت اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ سب سے اولا و عالی ہمارا نبی سب سے بالا و عالی ہمارا نبی آپ تمام نبیوں میں افضل ہیں اس لیے اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ و علیہ و سلم کو انبیاء اکرام علیہ السلام کے تمام موجزات عطا فرمائے آپ صلی اللہ علیہ و سلم کی موجزات کی عام طور پہ دو قسم نظر آتی ہیں ایک وہ موجزات ہیں جن کا تعلق ذات مبارکہ کے ساتھ ہے آپ صلی اللہ علیہ و مبارک ذات کا ظاہر و باطن یہ سرابع بن ولید رضی اللہ تعالی انہوں کی ٹوپی مبارک میں رہے تو آپ رضی اللہ تعالی انہوں کو ہمیشہ دشمنوں پر فتح ملتی رہی اور آپ کا لعاب دہن بھی موجزہ ہے خیبر میں حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ القریم کی دکھتی آنکھ پر لگنے سے آرام آ گیا لعاب دہن کوئے میں شامل ہوا تو اس کے پانی سے شفا ملنے لگی آپ کی تو انگلیاں مبارکہ وہ بھی موجزہ ہیں کہ ان سے پانی کے چشمیں جاری ہو جاتے پسینہ بھی موجزہ ہے کہ نہایت خوشبودار ہوا کرتا تھا اور ذات مبارکہ کے علاوہ جو موجزات ہیں یہ دوسری قسم ہے کہ اللہ نے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کو اس قسم کے بھی بے شمار موجزات سے نوازہ ہے آئیے اس کی مثال بھی دیتے ہیں ایمان لانے سے قبل حضرت سیدنا اکرمہ بن عبی جہل رضی اللہ تعالی عنہ نے پانی کے تھا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو دور پڑا وہ پتھر پانی میں ڈوبے بغیر تصبیح کرتا ہوا آپ کے پاس آئے یہ مجھے دکھائیے چنانچہ آقی دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 چونکہ سچے نبی ہیں تو میرے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ نے اس نے گواہی بھی دی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے پوچھا اتنا کافی ہے تو کہنے لگے کہ یہ جو پتھر ہے یہ واپس اپنی جگہ لوٹ بھی جائے تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ نے جب اشارہ کیا تو حکم پا کر وہ پتھر واپس اور مزید ایک اور واقعہ بطور مثال ارز کرتا ہوں ایک شخص نے آقا دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ پر ایمان لانے کے لیے یہ شرط رکھی کہ میری بیٹی زندہ ہو جائے جنانچہ آقا دعالم صلی اللہ علیہ صلی اللہ قبر پر تشریف لے گئے امام زرقانی رحمت اللہ تعالی نے فرماتے ہیں اور اس کی مردہ بیٹی زندہ ہو گئی جنگ بدر میں حضرت سیدنا اکاشا رضی اللہ تعالی انہوں کی تلوات ٹوٹ گئی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر فریاد کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ نے ایک لکڑی اُڈہیں عطا فرما دی جب حضرت اکاشا سے اون کہا جاتا تھا آپ رضی اللہ تعالی نے تمام عمر اس تلوار کے ساتھ جہاد میں شرکت کی اور فتح پائی حضرت سیدن عبد الرحمن بن زید رضی اللہ تعالی جب پیدا ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالی کا جو قد مبارک تھا وہ بہت زیادہ چھوٹا تھا سرکار دو عالم کی بارگاہ ہمیں آپ کو پیش کیا گیا تو آپ نے انہیں گھٹی دی ان کے موں میں پہلی خوراک ڈالی سر پر ہاتھ پھیرا اور دعائے برکت فرمائی جس کا اثر یہ ظاہر ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالی نے پہت بڑے مجمع میں جب جاتے تو دراز قد نظر آیا کرتے تھے سرکار دو عالم کی بلند دوبالہ شان ایسی ہے کہ جانور تو جاندار بے جان چیزیں بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تابع فرمان ہیں ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے اس دوران ایک احرابی بارگاہ مصطفی کریم صلی اللہ علیہ علیہ حاضر ہوا تو آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی اس احرابی نے پوچھا کیا آپ صلی اللہ علیہ 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 نبوت پر کوئی گواہ بھی ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ 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 نے ارشاد فرمایا کہ ہاں یہ درخت جو میدان کے کنارے پر ہے میری نبوت کی گواہی دے گا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ 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 اس درخت کو بلایا تو حیرت انگیز طور پر مدین چینل کے ناظرین وہ درخت فوراں زمین چیرتا ہوا اپنی جگہ سے چل کر بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گیا اور اس نے آ کر بلند آواز سے تین مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 گواہی دی پھر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 تو وہ درخت واپس اپنی جگہ دوبارہ چلا گیا اور ایسے پیوست ہو گیا جیسے کبھی نکلا ہی نہیں کرنے لگا حضرت حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجر اس قلانی رحمت اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے علاوہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ 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 موجزات ہیں کہ آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے تھوڑا طعام تھوڑا کی خبریں دیں ان کی تعداد آپ فرماتے ہیں بہت زیادہ ہے اور یہ سب کی سب تواتر سے ثابت ہیں جیسے حاتم تائی کی سخاوت اور حضرت مولا کائنات شیر خدا کررم اللہ وجہہ الكریم کی شجاعت تواتر سے ثابت ہے ایسے ہی وہ سب بھی تواتر سے ثابت ہیں اگرچہ کہ ان میں سے ہر ایک کا الگ الگ ثبوت جو ہے وہ خبر واحصے ہے لیکن جب مجموعی طور پر دیکھتے ہیں تو ان کا ثبوت تواتر کے ساتھ نظر آتا ہے تو مدیدی چینل کے ناظرین یہ ہے موجزہ اور کرامت کی تعریف اور چند ایک موجزات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ سلم کے باعتبار ذات کے ہیں یا اس کے علاوہ ہیں وہ آپ کے گوش گزار کیے ہیں تو آئیے آج کے سلسلے میں ایک حدیث مبارک بھی اس حوالے سے ہم بیان کرتے ہیں حدیث نمبر ہے 3571 حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی انہو سے یہ حدیث مروی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرا ایک سفر میں تھے وہ کہتے ہیں انہم کانو معن نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فی مسیر فعدلجو لیلتہم حتی اذا کان وجہ سبح الرسو نبی پاک صلی اللہ علی وسلم کے ساتھ ایک سفر پر تھے تو لوگ رات بر چلتے رہے جب صبح کا وقت قریب آیا تو پھر آرام کے لیے ٹھہر گئے پھر اس کے بعد فرماتے ہیں فغلبتهم اعینهم حتی ارتفعت الشمس نیند کی وجہ سے ان کی آنکھوں نے ان پر غلبا کر لیا یہاں تک کہ سورج پوری آب تاب کے ساتھ نکل آیا فکان اولا من استعقض من منامه ابو بکر وکان لا يوقض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من منامه حتی یستیقظ فاستیقظ امر فقعد ابو بکر اند رأسه فجعل یکبر ویرفع سوته حتی استیقظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سب سے پہلے نیند سید جن کی آنکھ کھلی وہ سیدنا سیدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں تھے جو سب سے پہلے بیدار ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ سلم کو چونکہ نیند سے بیدار نہیں کیا جاتا تھا یہاں تک کہ آپ خود ہی بیدار ہو جایا کرتے تھے پھر حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالی انہوں بیدار ہوئے آپ فرماتے بالآخر حضرت سیدنا سیدی کے اکبر رضی اللہ تعالی انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ سلم کے سر مبارک کے پاس بیٹھ کر بلند آواز سے تکبیر کہنا شروع کی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ سلم اس تکبیر کی آواز سے بیدار ہو گئے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ سلم نے صبح کی نماز پڑھائی اور ہوا ایسا کہ ایک شخص ہمی میں سے تھا وہ ایک دور کونے میں جا کر بیٹھا رہا اور اس نے ہمارے ساتھ نماز نہ پڑھی نبی پاک نے نماز سے فراغت کے بات فرمایا کہ اے فلاں تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی کون سی چیز ہے کہ جس نے تمہیں ہمارے ساتھ نماز پڑھنے سے روک دیا تو اس نے ارز کیا کہ مجھے جنابت حضور لاحق ہو گئی تھی اس وجہ سے میں آپ کے ساتھ نماز نہ پڑھ سکا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ نے اسے پاک مٹی سے تیمم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا تو پھر اس نے اس کے بعد تیمم کر کے نماز ادا کی راوی کہتے ہیں وَجَعَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي رَكُوبٍ بَيْنَ يَدَيْهِ وَقَدْ عَتِشْنَا عَتَشًا شَدِيدًا فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَسِّیرُ اِذَا نَحْنُ بِ اِمْرَآتٍ سَادِلَتٍ رِجْلَيْهَا بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ فَقُلْنَا لَهَا اَيْنَ الْمَا حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چند سواروں کے حمرا آگے بھیجا تاکہ ہم پانی تلاش کر کے لے آئیں ہم بہت پیاسے تھے پیاس لگی ہوئی تھی اس دوران ہم کیا دیکھتے ہیں کہ ایک عورت ہے جو دو بڑی مشکیزوں کے درمیان اپنے پاؤں لٹکائے ہوئے ہیں ہم نے اسے کہا کہ پانی کہا ہے تو اس نے جواب دیا یہاں پانی نہیں ہے ہم نے دوبارہ پوچھا کہ تیرے گھر اور پانی کے درمیان میں فاصلہ کتنا ہے تو اس نے کہا ایک دن اور ایک رات کا سفر ہے ہم نے اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کرنے کے لئے کہا تو اس نے کہا یہ رسول اللہ کیا ہوتا ہے یعنی وہ نہیں جانتی تھی کہ اللہ کے رسول کون ہیں بہرحال ہم نے راوی کہتے ہیں کہ اس کو نبی علیہ السلام کے خدمت میں پیش کرنے کے لئے کہا اور اسے چلنے پر مجبور کر دیا یہاں تک کہ ہم اسے آقا دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گئے اس نے آپ سے بھی وہی گفتگو کی جو اس نے پہلے ہم سے کی تھی البتہ اتنی بات اس نے زیادہ کہی انہا مؤتیمتن کہ میں یتیم بچوں کی ماں ہوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دونوں مشکوں کو کھولنے کا حکم دیا اور اس کے دہانوں پر دست مبارک حضور نے پھیرا ہم چالیس پیاسے آدمیوں نے ان مشکوں سے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور ہمارے پاس جتنے مشکیزیں اور مرتنتیں سب کے سب ہم نے بھر لیے لیکن اس سے اپنے اوٹوں کو پانی ہم نے نہ پیلایا اس کے باوجود اس کی مشکیں اس قدر پانی سے بھری ہوئی تھی کہ پھٹنے کے قریب تھی پھر راوی کہتے ہیں اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہ مردوان سے فرمایا جو کچھ تمہارے پاس ہے تم اسے میرے پاس لاؤ چنانچہ اس عورت کے لیے روٹی کے ٹکڑے اور خجورے لا کر وہاں پر جمع کر دی گئی ایک دھیر لگ گیا جب وہ اپنے قبیلے کے پاس گئی یعنی وہ سب کچھ اسے دے دیا گیا تو اپنے قبیلے والوں سے جا کے کہنے لگی آج میں سب سے بڑے جادوگر کے پاس سے آئی ہوں یا پھر وہ واقعی اللہ کے نبی ہیں جیسا کہ اس کے پیروکار انہیں کہتے ہیں بہرحال اللہ تبارک وطالعہ نے اس عورت کے باعث اس گاؤں کے رہنے والوں کو ہدایت بکشی چنانچہ وہ عورت خود بھی مسلمان ہو گئی اور تمام قبیلے والوں نے بھی اسلام کو قبول کر لیا شاہرین حدیث نے اس حدیث مبارک کو لکھ کر یہ بیان کیا کہ یہاں اس حدیث مبارک سے بلکل واضح ہے کہ پانی کم تھا اور مصطفیٰ جان الرحمت کی برکت سے وہ پانی زیادہ ہو گیا مزید اس کے اوپر ایک اعتراض بھی ہے شاہرین حدیث نے اس اعتراض کو ذکر کر کے جواب بھی دیا کہ جب آپ کو اللہ نے پانی پلایا یعنی حضور نے یہ بات بیان فرمائی کہ ہمیں پانی اللہ نے پلایا تو اس عورت سے پھر پانی لینے کی ضرورت کیا تھی اس کا جواب شاہری نے حدیث نے یہ دیا کہ آپ نے اس عورت سے پانی اس لیے لیا تاکہ اس خاص پانی میں آپ کا موجزہ ظاہر ہو اور یہ موجزہ اس عورت اور اس کی بستی کے لوگوں کے قبول اسلام کا سبب بن جائے جیسا کہ بالکل واضح ہے کہ اس عورت نے نہ صرف خود بلکہ اس کی بستی والوں میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا تھا ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر بھی قادر تھے کہ آپ اللہ تعالی سے بارش نازل ہونے کی دعا کر دیتے تو رب کائنات بارش بھی نازل فرما دیتا یقینا اللہ کی ہر بات میں ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور موجود ہے ہمیں سمجھ نہ آئے تو کیا ہے اسی طرح احکام شریعت اگرچہ کہ ہمیں سمجھ نہ آ رہے ہوں لیکن ہم پر لازم ہے کہ جو اللہ تعالی نے ہمیں احکام عطا کیے ہیں ہم انہیں تسلیم کریں اور عمل کی صورت میں ان پر عمل کرتے رہیں تاکہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور یاد رکھیں جس سے رب راضی ہوا سب اس سے راضی ہو جاتے ہیں مدیشانل کے ناظرین ہم دعا گو ہیں اللہ کریم ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے آپ سے اجازت چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا اللہ کریم ہم سب کو اپنے فضل و رحمت کی خیرات نصیب فرمائے آمین بجاہن نبی جلامین صل اللہ تعالی علیہ وآلہی وآسحابہ و بارک و صلیم ایمان ہے قول مصطفی ایمان ہے موسیقی